پرچے ڈسچارز ہو گئے یعنی اس ایک پٹواری کے حوالے سے آپ مجھے یہ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر پرچے ہیں اور وہ ارپت ہی ہے اور اس کے باوجود بھی ایڈمنسٹریشن کی ناکھ دلے وہ کام کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی فائلز کو ردو بدل کر رہے ہیں کتنے پٹوار خانے اندازے کے مطابق آپ کے سرگودہ کے اندر موجود ہیں یہ موقع میرے کا 26 سائیس ہوں گے پٹوار خانے جانتے لیے کام جا رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں تقریباً چالیس سے پچاس ایسے پٹواری ہیں جو پورے زلے کو اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی محکمہ ہے نہیں لیکن یہ محکمہ بنا ہوا ہے اور یہ پرائیویٹ جگہوں کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تخمینے کے مطابق کتنا نقصان پہنچا دیا گیا کتنے کیسز فائل ہو چکے ہیں اگنس دیز پٹواریز کسی بھی جگہ کی رسٹری کروانے کے لیے موقع لکھنا ہوتا ہے پٹواری نے اگر وہ کمرشل ہے یہ اس کو جو پرگا پردھنے کے لیے آتا ہے اپنے پرائیویٹ افراد کے لیے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بارے جنے کے سرکاری چار لاکھ بنتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دو لاکھ آپ کو شور دیتے ہیں دو لاکھ رسپے لے کر یہ رشو لے کر اس کو کر رہے ہیں تکنی جی اگر تکنی ہو تو اس کو سفیدہ کر رہتے ہیں اس طرح یہ کام از کام مہانہ کروڑا روپے کا نقصان جو ہے وہ سرکاری خزانے کے پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی فیسز ہوتی ہیں اسی لیہا سے جیس طرح ایف بی آر کی فیسز ہوگی ایک کیپیکل ویلیو ٹیکس ہوگیا کنٹورنمنٹ فیس ہوگی کارپیریشن فیس ہوگی اسی لیہا سے پھر ان کو بھی نقصان پہنچا جاتا ہے اس طرح مہانہ تقریبا کروڑا اور سالانہ کے عرب اور پی کا نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح میں ہم نے اسیسٹن کمیشنر سے بھار کی یہ پرائیویٹ افراد آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اسیسٹن کمیشنر دوسرے میں مادر کر گیا کہ میں ان کے خلاف کاروائی کرنے سے گھریزہ ہوں اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں نہ ہی میری اختیارات ہیں کون ہے وہ اسیسٹن کمیشنر جو کہہ رہے ہیں کہ میں گھریزہ ہوں لہار آئی کورڈ کے حقامات ہے آپ نے انہیں بتانا تھا کون ہے وہ اسیسٹن کمیشنر اور کیوں انہوں نے ریزن کیا دی کیوں گھریزہ ہیں بھائی کیوں ان کو پریشانی ہے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دیکھنا ہے جی چونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو مہانہ مہانہ لگتی ہے یہ وزیعالہ پنجاب کے حکم پر کھلی کچیاری لگتی ہے اس کے اخراجات بھی پٹواری نے اٹھانے ہوتی ہیں جیتنے سرکٹ آس کے اخراجات ہیں وہ بھی پٹواری نے اٹھانے ہوتی ہیں اس کے علاوہ کوئی سیاسی ہو کوئی پٹی کو تو پٹواری حضرات ہی چلانا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے پٹواری کہتے ہیں کہ پاکستان میں پٹواری کلچر کو فراؤں دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کرنے سے انکاری ہیں بلکہ نونڈی کے جو صحاب کا دو تھا اس میں پٹواری کلچر کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی جائداتوں کو سیو کرنے کے لیے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا گیا دو آزار سولہ میں میں وہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ اگر آج پٹواری موجود ہے پرائیویٹ طور پر لینڈ کارڈ جو ادارہ ہے وہ تو گورنٹ کا ادارہ ہے